ہلو دوستو تو دوستو آج اپنے ریویو کرنے والے فرضی سیریز کے سیزن ون کا ریویو جس میں اپنے پوائنٹ وائس بات کرتے ہیں کہ سیزن کی سٹوری کے سی اے پافورمنس کے ساتھ ہے کلائمیکس کے ساتھ ہے اور یہ سیریز دیکھنے لائک ہے کے نہیں سب سے پہلے سٹوری کی بات کہے تو دیکھو یار مطلب ساہد کپور کبیر سنگھ کے بعد کہیں پر خوزے گئے تھے ان کی کوئی بھی اچھی چیز دیکھنے نہیں ملی کے ہوئے دیکھ کر مجھا آ جائے جرسی آئی تھی لیکن میں کو تو بہت ہی ایوریج لگی تھی وہ کچھ خاص لگانی تھا لیکن اس کے بعد فائنلی اپن کو فرضی دیکھنے ملتی ہے جس میں اپن کو ساہد کپور کا بہت بڑی آلہ کمبیک دیکھنے ملتا ہے اور اس کی سٹوری کی بات کہے تو دیکھو اس کی سٹوری کافی اچھی ہے مطلب مان لوگر آپ دیکھو گے تو بور نہیں ہوگے اور سٹوری کے انگل سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی مطلب یہ فرضی نوٹ بناتے تو کونسیپٹ صرف اتنی آسانی سے نہیں دکھایا گیا ہے کہ جیسے ہی سیریز سٹارٹ ہوئی ڈائرک فرضی نوٹ بنا دیے نہیں سا نہیں ان کے پاس پرفیکٹ ریزن رہتا ہے بہت اچھے سے ایکسپلین بھی کرتے ہیں اور یہ مطلب یہ فرضی نوٹ کے بارے میں اتنی ڈیٹیل دیتے ہیں مان لو اس سے انسپائر ہوکے کل کوئی دوسرا بھی بنا دے اتنی زیادہ ڈیٹیل تھی اس میں اور پھر اپن تو مطلب اس کی سٹوری بہت بڑھیا تھی مطلب سٹوری میں آپ کو فل مزا آتا ہے اور آپ اس کا جو پلہ اپیسوڈے نے اس سے ہی کنیکٹ ہو جاتے ہو آپ کو کنیکٹ ہونے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا پلے ہی اپیسوڈ سے کنیکٹ ہو جاتے ہو اور آپ کو دیکھنے میں بھی مزا آتا ہے پھر دوستو اپنے سٹوری کے بعد اگر پرفومنس کی بات کرے تو دیکھو پرفومنس پوری کاسٹنگ کے بہت بڑھیا تھا لیکن مجھے پرسنلی کسی کی بہت اچھی لگی ہے تو ویجائی سیتو پتی کی کیونکہ پتہ نہیں ان میں ساہید ان کی اوریجنیل ووئس تھی اور اتنی پیاری ووئس لگ رہی تھی کہ مطلب کیا ہی بات کریں مطلب جتنا سیمپلی سٹی سے یہ کیریکٹر ان کا یہ والا دیکھنے ملا مجھے ہی آگیا یا مطلب ویجائی سیتو پتی کی پرفومنس مجھے پرسنلی بہت اچھی لگی پھر اپنے ساہید کپور کی بھی ان کے رول کے مطابق بہت اچھی تھی راشی کھرنا کی تو بات کرے تو یار وہ تو میرے پرسنل فیوریٹ ہے تو ان کی پرفومنس ایز ایسنٹ رول بہت 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 بڑھیا تھی پوری کاسٹنگ کی پرفومنس لا جوابی تھی پھر اپن کلائمیکس کی بات کریں تو دیکھو کلائمیکس میں آپ کو پتا ہے اسی سٹوریز میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے لیکن اس میں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا ہے مطلب اس میں بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن سیزن ٹو کے لیے اپنے لیے کچھ چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ تو مطلب کلائمیکس پھر بھی زیادہ ہارڈ نہیں رہتا ہے آپ کے لیے سمجھنا اور بہت بڑا ٹویسٹ بھی دیکھنے نہیں ملتا ہے آپ کو آئیڈیا بھی آ جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا لیکن پھر بھی مزہ آتا ہے پھر اور اپن پوری سیریز کی بات کریں پوری سیریز دیکھنے لائک ہے کہ نہیں تو میں تو کہوں گا بنداز دیکھنے لائک ہے بلکل مطلب آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے یا پھر اپن کو پہلے دیکھنے نہیں ملی سمپل چیز ہے لیکن پھر بھی اس کو دیکھنے میں کافی مزہ آیا تو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو ایک بار دیکھنا ضرور کیونکہ مطلب یہ آپ کو ٹائم پاس تو کراس دیتا ہے اگر آپ کو سیریز دیکھنا پسند دیتے ہیں تو دوستو یہ تھا اپنا پرسنل اپنین اور ریویو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا چینل پہ نوی تو سبکرائب کرنا اور دوستو یہ ریویو اور اپنین ہمارے پرسنل ہوتے ہیں تو کوئی بھی اسے دل پہ نہیں لے گا باقی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں